ایسے ایسے چہرے ٹی وی پہ لاکے بٹھا دیتے ہیں جو نہ مفتی ہوتا ہے نہ مولوی ہوتا ہے وہ صرف ایک شو باس قسم کا آدمی ہوتا ہے جو دین کو اپنے کام کاروبار کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارا دین نہیں ہے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے مولوی ہمیں نظر آرہے ہوتے ہیں یہ دین نہیں ہے یہ وہ لوگ نہیں ہے جو حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو صحیح طریقے سے دنیاں میں دکھا رہے ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ آتے نہیں ہیں ا اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی یہ بات دوبارہ کہنے جاؤں گا کہ دین کو جو ہے اس وقت دو جگہوں پہ سنبھالا گیا ہے یا تو مدرسوں کے اندر یا تبلیل کی مرکز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دین کو اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ہے تو اللہ تعالی آپ لوگوں کو یہ حفظ و آمان میں رکھے لمبی زندگی دے تاکہ اللہ تعالی آپ لوگوں سے یہ کام کرواتے رہے باقی میری طرف سے بیٹا آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو ایک روشنی حاصل کی ہے یہ دنیا کے اندر جتنی بھی روشنی ہے یہ سورج سے نہیں ہے یہ علم سے سورج تو رات کو چلا جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے لیکن وہ روشنی رہتی ہے وہ روشنی علم کی روشنی ہے وہ روشنی ہمیں ملی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انصاف کی شکل میں غریبوں کا یتیموں کا خیال رکھنے کی شکل میں کاروبار کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے گھر کی زندگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ سے لے کر واشروم تک باتروم تک ہمیں ایک ایک چیز میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے تو مجھے بڑی خوش ہی ہوئے کہ آج میں اس ایسی محفل کا حصہ بناوں کہ جس محفل میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے میں معذرت بھی چاہتا ہوں تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا کہیں سے دو تین پروگرام تھے وہاں سے ہو کے آیا ہوں لیکن یہ پروگرام میں نے مس نہیں کرنا تھا اندر سے شیطان مجھے کہہ رہا تھا یار کہاں اتنی چھوٹے سے محلے میں چھوٹی سی مسجد میں جا رہے ہو گاڑی بھی پارک نہیں ہوگی شیطان میرے دل و دماغ میں ڈال رہا تھا لیکن میرے ذہن دل و دماغ میں جو ایک چیز چل رہی تھی کہ تھوڑی سی تکلیف کرلوں گا لیکن اتنی خوبصورت محفل چھوڑ کے نہیں جا سکتا میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس محفل کا حصہ بنایا اور بیٹا آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس کو سیکھ بھی لیا آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اصل علم آپ کو اس وقت پورا ہوگا جب اس چیز کو جو آپ نے عربی میں پڑھے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور علم جمع کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن اس پہ عمل کرنا دوسری چیز ہے آج کل اگر ہم دیکھیں ٹی وی چینلز وغیرہ پہ مولاناوں کے بارے میں علماء اکرام کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو مولانا ایک مزاغ بن گیا دنیا کے لئے ہے کیونکہ ایسے ایسے چہرے ٹی وی پہ لاکے بٹھا دیتے ہیں جو نہ مفتی ہوتا ہے نہ مولوی ہوتا ہے وہ صرف ایک شو باس قسم کا آدمی ہوتا ہے جو دین کو اپنے کام کاروبار کے لئے استعمال کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارا دین نہیں ہے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے مولوی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ دین نہیں ہے یہ وہ لوگ نہیں ہے جو حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو صحیح طریقے سے دلیاں میں دکھا رہے ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ آتے نہیں ہیں مسئلہ یہ بھی ہے تو دین کو علم کو حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے بٹا یہ آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے یہ اگر مجھے دوسری زندگی ملے نا تو میری خواہش ہو کہ جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے اللہ مجھ سے بھی یہ کام کرا لے اتنا بڑا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کام کیا بٹا آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھنا تاکہ آپ کو اس چیز کا بہت فائدہ ہو اور بڑا سوچو آپ اپنے ساتھ یہ کہو کہ میں نے اس کو اپنے دین کو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر تو نہیں آئے گا نا ہمارا ایمان ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں تو اس کام کو ہم نے پورے دنیا میں لے کے جانا ہے پورے دنیا میں یہ کام کرنا ہے دین کا کام کرنا ہے اور قرآن کے اندر میرے خیال میں یہ کہا گیا ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو دیل کی طرف اللہ کی طرف بلائیں حضرت اسی طرح یہ قرآن میں یہ حدیث میں تو اس سے آپ سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے تو یہ جو بھی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو نیت کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مدد کرنا کہ میں پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا کر سکوں ٹھیک ہے بیٹا ایک دفعہ دوبارہ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور اسی طرح کرتے رہیں تاکہ میں اسی طرح اس مسجد سے میرا تعلق رہے اور سال میں ایک دفعہ ادھر آتا رہوں آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے بیٹا شزاک اللہ